عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الکائم میڈیا آئے ہیں اس وقت امام بارکہ کمرے بنی حاشم میں یہاں پر مجلس کی ٹائمنگ کیا ہے یہاں پر کیا سلسلے ہیں جسا کہ آپ کے علم میں ہیں الکائم گروپ فروغ ازاداری جس کا تعلق ساؤت زون سے ہے جو شیعہ یوت کے اوپر کام کر رہی ہے ہمارا مقصد یہاں پر ازاداری کو فروغ دینا ہے اس سلسلے میں ہم آئے ہیں حیدر شاہ کے پاس جو تمام مجالس کا یہاں پر احتمام کرتے ہیں اس مجلس کے بارے میں ان سے معلوم کرتے ہیں یہ قدیمی مجلس کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کے تمام انتظامات کون دیکھتا ہے تو چلتے ہیں حیدر شاہ کی طرف جی حیدر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو قدیمی ایک مجلس ہے یہ اس کا آغاز کب سے اور کیسے ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجالس کا سلسلہ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام اس وقت جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہ زیادہ زیادہ 35 سال اور 30 سال ان کی ایج ہوگی اور بہت کم ایج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر مجالس کا سلسلہ 1974 میں جس جنگہ آپ بیٹھے ہیں اس جنگہ کا نام سیلاب دزگان جو کہ سندھ سے آئے تھے اور برابر میں سندھ کے ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ رہنما تھے منتاز علی بھٹو صاحب یہ ان کی برابر میں ان کی رہائشگاہ تھی اور یہاں پر جو سندھ سے لوگ آئے تھے انہوں نے یہاں پر علم یہاں پر اپنے نصف کیے تھے تو سندھ کی تہذیب ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ اگر دیکھیں گے تو جنگہ جنگہ آپ کو علم نظر آئیں گے یہاں پر علم لگے ہوئے تھے اس کے بعد لوگ آتے چلے گئے یہاں پر عزداری ہے ماتم کا فلسلہ جاری رہا دیکھیں تمام وہ علاقے جہاں پر علم لگا ہو جہاں پر ماتمداری ہوتی ہو وہ ہمارے نظر میں امام بارگاہ امام بارگاہ جو ہے کسی ایک خاص امارت کا نام نہیں ہے امام بارگاہ ہر اس جنگہ کا نام ہے کہ جہاں پر عزداری ہے سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصا میں اسپیشلی آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی جو ارگنیزیشن ہے اس کا نام ہی القائم گروپ آپ نے رکھا ہے اور آپ نے جس طریقے سے بچوں کو تہذیبی آستہ بنایا ان کو دسپلن سکھایا آپ نے ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا ان کو بیٹھنے اٹھنے اور ملنے جلنے کا طریقہ بھی سکھایا مجالی سے عزدہ سید شہدہ خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر شرکت کریں اور چلے جائیں بلکہ ان کو تہذیب بھی آنی چاہیے ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور تمام بچوں کو آپ نے جس طریقے سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھئی پولس رنجرز یا آرمی کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو ٹرنٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی تہذیبی آفتہ لوگوں آپ کا تہذیبی آفتہ معاشرہ ہو یہاں پر اٹھیں تاکہ جو بھی ملک دشمن اناثر ہیں ان کی سرگوبی بھی کی جائے اور عزادار نے امام حسین علیہ السلام کی یہاں پر ان کی حفاظت بھی کی جائے اور عزاداری کو فروغ بھی دیا جائے میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں القائم گروپ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے اور میں القائم گروپ کے تمام راکین کا شکر گزار بھی ہوں خاص طور پر وقاص میں آپ کا بھی بہت شکر گزاروں کہ آپ نے یہاں پر بہت اچھی خوشحسلوبی کے ساتھ آپ نے انتظام سمالے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ یہ بتائیں کہ یہاں پر مجلس کی کیا ٹائمنگ ہے اور مجلس یہاں پر کون پڑھ رہے ہیں یہاں پر مجلس کے ٹائمنگ تو ویسے ہمارے پاس جو مجلس کے ٹائمنگ ہیں وہ رات کو نو بجے سے رات بارہ بجے دکھیں لیکن اگر مجلس جلدی ختم ہو جائے یا پانچ منٹ یا دس منٹ یا پندرہ منٹ اوپر ہو جائے تو ہمارا انتظامیہ کے ساتھ مکمل کوڈنیشن ہے ہمارا رینجس کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور ظلح انتظامیہ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ہم گورنمنٹ آف سندھ کے بھی بہت ہی شکردار ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے کبھی بھی ہمارا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑا جب بھی ہم نے کوئی بات کری گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے ہماری بات کو جو ہے ہمیشہ جو ہے انہوں نے عزت دی ہمیں بھی عزت دی اور انہوں نے ہماری بات کو رکھا اس وقت یہاں پر مجلس کون پڑھ رہے ہیں کون سے علم ہیں جو مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں پر حجت الاسلام حضرت علامہ آغا مسود آغا حسین مسودی صاحب جو ہے قبلہ یہاں پر مجلس سے خطاب کر رہے ہیں وہ یکم محرم سے دس محرم تک امام بارگا قمر بنی حاشم کی انتظامیہ کی جانت سے جو ہے مجلس سے خطاب کر رہے ہیں جیسے اس وقت قائم گروپ روغ ازاداری یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ان کی سیکیورٹی سے کتنے مطمئن ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ لڑکے تربیہ تیافتہ ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا مگر موجودہ جو صورتحال آپ نے دیکھی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس پریمیسز کی جو سیکیورٹی ہے وہ کس طریقے سے یہ سنبھالے ہوئے ہیں دیکھئے بہت ہی خوش حسلوبی کے ساتھ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ یہ جہتی کے ساتھ یہ جو ہے یہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں جس جنگہ ہم موجود ہیں یہاں پر شیعہ بھی رہتے ہیں یہاں پر سنی بھی رہتے ہیں یہاں پر وہابی بھی رہتے ہیں یہاں پر دیوبندی بھی رہتے ہیں یہاں پر اہلِ حدیث بھی رہتے ہیں یہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں اور یہاں پر ہندو گرادری بھی رہتی ہے اور یقیناً کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نبال یہ شیر جو ہے اصل میں ہے نماز کے لیے اس کے اندر بھی جب شامل ہو گئے تو وقاس بھی وہیں بیٹھیں گے اور حیدر علی شاہ بھی وہیں بیٹھیں گے اور سلیم سلنگی بھی وہیں بیٹھیں گے تو محبوب خوکر بھی وہیں بیٹھیں گے تو وہیں پر جو ہے محمد انور سلنگی صاحب بھی بیٹھیں گے وہیں پہ وقاس آپ بھی بیٹھیں گے اور وہیں پہ ہی تمام بچے آپ ہو گئے علی ہو گئے شہداد ہو گئے حالانکہ آپ ان کو آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ ان کو تہذیب بھی سکھا رہے ہیں آپ ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں آپ ان کو کھانے پینے کے مینرز بھی سکھا رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ بچے آپ کو فالو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو شکلوی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مولا پندتن پاک آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے آپ کے تمام گروپ کو جس طریقے سے آپ مولا کی خدمت کر رہے ہیں آپ جو مولا کی خدمت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام نے ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل امین جب تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس طرح ہوگی تو پیغمبر اسلام روئے جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ صلاوت اللہ علیہ بھی روئیں اور جناب سیدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرہ نے پوچھا کہ بابا آپ ہوں گے کہا نہیں میں بھی نہیں ہوں گا علیہ مرتضی ہوں گے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے امام حسین مشتبہ ہوں گے کہا وہ بھی نہیں ہوں گے بابا میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا تو پیغمبر اسلام نے رشاعت فرمایا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا اگر آپ یہ دیکھیں تو میری سمجھ میں یہ بات آئی میں بڑا غور کرتا تھا قوم جو ہے وہ کونسی ہو سکتی ہے آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر ہندو برادری بھی رہتی ہے یہاں پر عیسائی برادری بھی رہتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عیسائی بھی سبیلے امام حسین علیہ السلام لگاتے ہیں اور یہاں جو برادری ہندووں کی پیچھے رہتی ہے انہوں نے مجھ سے متعدد دفع پوچھا کہ شہداد علیہ ازغر کا جھولا کب برامد ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس قوم گندہ شامل ہیں اور یہ شیر بھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ شیر غالباً جوش ملی آبادی کا ہے اور یقیناً انہوں نے بالکل ٹھیک کہا جیسے جیسے اویرنس پیدا ہوتی جائے گی لوگ حسینیت کی طرف راغب ہوتے رہیں اور سیکیورٹی کے فرائز القائم گروپ فروغ عزاداری دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے ساؤت زون پر جو شیعہ یوت کی جو رہنمائی کر رہے ہیں جو ان کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کے اوپر ان کی تعلیم کے اوپر اس میں القائم گروپ فروغ عزاداری ہمارے پاس تقریباً تمام عمر کے لوگ تمام ایجیز کے بچے بڑے تمام لوگ شامل ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح عزاداری کو فروغ دیں گے اور یہی کام اپنے آنے والی نسلوں کے سپورٹ کر کے جائیں گے تاکہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اور حسینیت اسی طرح قائم و دائم اور یزیدیت کو شکست ملتی رہے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ